اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے انہیں ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے دیکھا تو ایک نوجوان جو حفشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں سارا دن اپنے مالک کی بکریان چراتا ہوں اور شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم پیسنے کے لیے ایک بوری دے دیتا ہے جس کو پیستے پیستے میری ساری رات لگ جاتی ہے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے میں بھی تو ایک انسان ہوں میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے مجھے بھی نین ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی طرز نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشکت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں تمہاری تھوڑی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ آدھا کر کے سو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے جب گرنم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگہ بغیر واپس تشریف لے گئے دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے تیسرے دن بھی یہی ماجرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے پوچھا اے اللہ کے بندے آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو ڈر ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی گرز نہیں اس غلام نے کہا آپ کون ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی محمد ہوں یہ سن کر اس غلام نے کہا اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیار رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا پھر دنیا نے دیکھا اس غلام نے تکلیفیں اور مشکتیں برداشت کی لیکن دامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑا انہیں جان دینا تو گوارہ تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہ تھا آج دنیا انہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیلوز غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی